نہ عمران خان وائلنس کرنے جانتا تھا، نہ عمران خان جلاو برار قتل و قارت جانتا تھا، نہ وہ گھڑی چور تھا، نہ وہ توشا خانہ چور تھا، کیوں یہ سب چیز، نہ وہ عدالتوں خلاف تھا، نہ وہ ہواشے خلاف تھا۔ یہ تو میں نے بارہ سال ان کے آدھ ایک گزارے اور آخری تین سالہ رک گزارے۔ تو پندرہ سال کی جنرلی کے اندر اور ان کے چار جو قریبی کمرے کے اندر بھی ہوتے تھے، ان میں سے میں ایک تھا۔ یہ سب کچھ کا وہ ہے جب یہ خاتون آئی۔ دیکھیں ہمیں اطلاع میں خان کے کتے کا بھی، لیکن ان کی اپنی زیادتی زندگی اور کسی شادی کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیں ہمارا کو تعلق نہیں ہے۔ یہی جو جذبہ ہے، یہی جو سوچ ہے، اسی تو بات یہاں تک پہنچتی ہے پھر، کہ جب آپ کسی انسان کے کتے سے بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کم اس کو انسان رہنے دیتے، مرشد بنا دیا۔ دیکھیں میں یہی آ رہا ہوں، لیکن جو اپنی بی بی کے ساتھ رہنے چاہتے، کسی کو رکھنا چاہتے، نہیں نکالنے چاہتے، ہم کبھی نہیں بولیں گے۔ لیکن جب آپ کی انفلنس کی وجہ سے ملک میں تباہی ہو جائے، قتل و غارت ہو۔ آج آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھے۔ دیکھیں ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو میں نے تکلیفیں گزاری جو ڈسکولیف آیا فیض کے ہاتھوں اس میں بی بی انوال نہیں تھی۔ کیسے؟ یہ سب کچھ خان، جو خان کر رہی تو کہا ہے؟ بی بی آپ کے خلاف ہوگی؟ کس بات پر؟ کیوں کہ میں بہت بلنڈ تھا، بہت بہت، 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 کوئی کانٹریکٹر تھا مجھے، میں تو ملا بھی نہیں۔ اس کانٹریکٹر سب ملیں؟ نہیں میں نہیں ملا۔ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ملیں ان سے؟ ہاں مجھے میسیج آیا کہ وہ اس ریفرنز سے ملنے جاتا ہے۔ کس کا میسیج آیا؟ بی بی کی طرف سے یہ ریفرنز آیا جو ان کے ملازمین جو تپراسی سے زیادہ ہے۔ تو بی بی اس وقت میں حکومہ چلا رہی تھی؟ بزدار میرے باپ کا دوست تھا۔ گوگی گائن میرے باپ کا دوست تھا۔ یہ سب جو چوری چکاری تھی میرے باپ کا رات تھا۔ کیسی باتیں کریں آپ ساتھا؟ یہ این اور میم کی فعلے نکالنا والا مہر میرا باپ تھا۔ وہ بکرے کی، کالے بکرے کے سینگ پکڑنے والا میرا باپ تھا۔ این، امین، عثمان؟ مین، میم؟ نہیں نہیں میں مثال دے رہا ہوں، عثمان بزدار کے فعل کیسے نکالی زمین پر وہ بیٹھتا تھا؟ دائری بات ہے؟ کیسے؟ بھئی این سے نکلے گا۔ وہ توتا ہے، توتا ہے۔ نہیں فال سے مطلب بتاتی تھی ہاں این کے نام والا آدمی منیسٹر لگے گا، فلانا غین کے آدمی میم کا بنے گا، شیم کا بنے گا۔ اور خان صاحب نے بنا دیا۔ دیکھیں کیسا ہوتا رہا نا، خان صاحب ہی انسان ہے۔ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، سیاستدان ہو یا ان کی گریلو لائف ہو۔ رحام خان دیکھ لیں، حاجرہ خان دیکھ لیں، آتی ہیں، مادرے ملت ہیں، عائشہ گلالہی دیکھ لیں۔ جیسے ہی وہ کوئی بات کر کے پیچھے ہٹتی ہیں ان کے اوپر گالیاں، بشرا بی بی کو ماں کہا گیا، مرشد کہا گیا، سرونگ بڑے بڑے عوضے پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو مرشد اور ان کے پیچھے پیٹھے تھے۔ آپ فیضی بی بات ہیں، جنرل فیضی بی بات، کھلے کریں سر بات، میں کہہ رہا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی۔ بکو سے ہی ہے، 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 چلیں، کیونکہ مجھے پھر تھوڑی سی میری تربیت روکتی ہے ان کا نام لینے سے، لیکن پیچھے پھرتے تھے نا۔ سر، ہم نے تو مرشد نہیں کہا، ہم نے تو گھڑی چوری کے اندر نہیں پیتے ہیں، ہم تو کیبینٹ کے اندر ہی بولے تھے۔ ایک طرح مرشد، ایک طرح مرشد، ماں، اب گالیاں، درمیان کا راستہ پی ٹی اے کیوں نہیں اختیار کرتی؟ اب سار صاحب میری باپ سنے، دیکھیں سر، آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، تو آپ میرے لیے ایک اینکر بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں۔ ٹھیک، اپس میں لڑ رہ رہے ہیں۔ بی بی نے جان چھوڑا ہے، بھائی سیدھا سیدھا حساب کرتا ہے۔ آپ کے سیمپل یہ فارمولہ ہے، اس کے بعد خان کی پی ٹی اے۔ خان اب اقتدار، خان اب ریاست، خان اب سیاست، خان کی بہتری اس کی جان چھوڑانے پہ ہوسکتی ہے۔ یہ پہلے جیسے ایک متنا نہیں چاہا تھا کہ یہ اتنی شادی ہوگی تو ہوگا۔ دیکھیں، جانگی ترین آؤٹ، علیم خان آؤٹ، فیصل وارڈا آؤٹ، مورالی، ایموشنلی، فانانشلی، ہر چیز ہم نے لگائی ہے۔ ناظرین یہ تھے فیصل وارڈا صاحب، سینئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا آج کے اس انیلسز میں اور شامل گفتگو تھے ساتھ میں افسار آرم صاحب۔ ان کے کچھ سوالات تھے جن کے اوپر انہوں نے بڑا تفصیلی سے انہوں نے جواب دیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اور عمران خان کو کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ تو فیصل وارڈا صاحب نے اس چیز کا الرٹ قسم کا جاری کیا ہے۔ بعض چیزوں کے اوپر تو عمران خان صاحب نے بھی اسی قسم کے خدشات کو اظہار کیا۔ لیکن اب جو پرڈکشنز آج ہوئی ہیں آج کے انیلسز میں وہ یہ بڑی خطرناک ہیں۔ اور ان کا حل جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے فیصل وارڈا صاحب نے انہوں نے کہا کہ اگر بشرا وی بی سے عمران خان جان چھڑوا لے تو میں ہاتھ پاؤں جوڑ کر ان کو بچا سکتا ہوں۔ بڑی واضح طور پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آگے کی صورتی اللہ اپنا رکھیں خیال ہمارے اس چینلل کا بھی حدا حافظ۔